اب جب بھی امام کے مسائب بیان کرتا ہوں تو ایک شہزادے کا ذکر کرتا ہوں اور اس شہزادے کا نام تھا فرہاد مرزا اور یہ قاچاری خاندان کے تھے عباس مرزا کے بیٹے تھے اور ناصر دین شاہ قاچار کے چچا تھے ان کا ایک مشہور مقتل بھی ہے جس کا نام ہے قمقام الزخار اور یہ مقتل امام حسین ہے اور اپنے زمانے میں انہوں نے اپنی جائدات کا بہت بڑا حصہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے حرم کی تعمیر میں لگایا نیک افراد میں سے تھے انہوں نے ایک عجیب و غریب وسیعت کی تھی وہ عجیب و غریب وسیعت ہے وہ وسیعت آپ جانتے ہیں کیا ہے کہ جب ان کی حالت خراب ہو گئی جب ان کی حالت خراب ہوئی اور یقین ہو گیا کہ اب یہ بچنے کے نہیں ہیں تو انہوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ میں انہیں قریب مر جاؤں گا میرا جنازہ ہوگا ظاہرے کے خاندان میں ہوگا شہر میں ہوگا لیکن مجھے دفن کرنا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی بارکہ میں لیکن مجھے شرم آتی ہے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام سے کہ جس شہر میں امام کا جنازہ ایک پل پر رکھ دیا گیا تھا اور ہمالوں نے اٹھایا تھا وہاں میرا جنازہ شان و شوقت سے ہو مجھے شرم آتی ہے لہٰذا جب میرا جنازہ بغداد کے پاس پہنچے تو تمام اس شان و شوقت کو ختم کر دینا تم لوگ چلے جانا ایک تختے پہ میرا جنازہ ڈال کے جو بغداد کے مزدور اور ہمال ہیں ان سے میرا جنازہ اٹھوانا مجھے شرم آتی ہے کہ امام موسیٰ قاظم کا جنازہ تو ایک پل پر پڑھا ہو اور میرا جنازہ شان سے اٹھے اسی دوران حرم کے ایک عالم نے یا خادم نے خواب میں دیکھا کہ امام فرما رہے ہیں کہ جاؤ فرہاد مرزا کے جنازے کو شان سے اٹھا ہو یہ مظلومیت تو صرف میری تھی کہ میرا جنازہ بغداد کے پل پہ ہو اور اسے ہم مال اٹھائیں اجرکم علی اللہ